قربانی کی تقسیم کا طریقہ سنت سے کیا ثابت ہے اور کیا ہم اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے گوشت کو خود کھانے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خجت الودا کا موقع اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیے اس میں سے 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اور 37 جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی مدد سے ان کو زبا کیا گیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ ان سو کے سو جانوروں کے گوشت میں سے ہر ایک میں کی ایک بوٹی جو ہے وہ ہنڈیا میں ڈالی جائے اور پھر آپ نے اس ہنڈیا میں سے کھانا تناول فرمایا یہ نمونہ رکم کرنے کے لیے کہ اپنے گوشت کی قربانی کھائی جا سکتی ہے اور کھانی چاہیے تو گویا یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ اہل خانہ کے لیے ایک خوشی کے اظہار کے لیے مل بیٹھ کر اپنے جانور کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا اس کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ اس کو کھا لینا این سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اب رہا اس کی تقسیم کا طریقہ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک معروف سا ایک طریقہ ایک دستور کے مطابق ہے کہ اس گوشت کے تین حصے کر لیے جاتے ہیں اور تین ڈھیریاں بنا لی جاتی ہیں اور حصوں کے لیے جیسے خیش اور درویش یعنی اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کے حصے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں اور بس اوقات کچھ لوگ پھر بہت ہی اس میں قرآن دازی بھی کر لیتے ہیں تو یہ میں واضح کرتی جاؤں کہ یہ طریقہ ایکار خدیث کی رہنمائی کوئی خاص اس حوالے سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سنت کا احسان داز ملتا ہے اگر کوئی شخص اپنے احتیاط کے حوالے سے اور اپنے تمام رشتہ ناتوں کے درمیان ایک عدل کے حوالے سے یہ معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہ ذہنشین رکھئے گا کہ ہمیں حدیث اور سنت کے ذریعے اس چیز پر پابند نہیں کیا گیا کہ تین ہی حصے کر کے ان کو تقسیم کیا جائے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور ایک غریبوں کو لازمان تقسیم کیا جائے اور ایک رشتہ داروں کو لازمان دیا جائے تو ایسا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے جیسے بساوقات ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے طبقے میں سبھی رشتہ داروں کے گھروں میں بھی دو دو تین تین قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر ایک باہمی ڈیسیزن سے کہ آپ لوگ ہمیں مت دیں اور ہم آپ کو نہ دیں اور یہ سارا ہی غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہوگی اگر رشتہ داروں کو دینے کی بجائے اور کھاتے پیتوں کو مزید دینے کی بجائے آپ غریبوں مسکینوں میں بھی سارا حصہ اپنا تھوڑا سا رکھنے کے بعد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسی لئے میں بتا رہی ہوں کہ یہ پابندی کے ضرور ہی تین ڈھیریاں لگانی ضروری ہیں یہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے بہرحال خود کھانا بھی چاہیے اور اگر رشتہ داروں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بھیج سکتے ہیں اور تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ جو اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں فقیروں کو جتنا تقسیم کیا جائے گا وہ انشاءاللہ بہترین عجر و ثواب کا ذریعہ بہرحال ضرور ہوگا